کیا شیعہ حضرات صحیح بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں اگر نہیں تو پھر ان کو دعوت اعق کیسے دی جائے سر پہلے تو جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں ان کو دعوت اعق کیسے دی جائے میرا آپ سے سوال ہے کاؤنٹر کوسچن کیا بریلوی دیوبندی بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو ان کو کیسے دعوت دی جائے کہ بخاری مسلم کے مطابق اقیدے کر لیں اور نماز کا طریقہ کر لیں ٹھوس نہ لی تو اسی آپ ٹھوس ہوئے ہو تو اسی دوسرے میں کس نہ دعوت دے ہوگے تو چونکہ آپ اپنی کتابوں کو کتابوں کو مانتے ہیں کتابوں کی نہیں مانتے ہیں تو ان کو تو اس چیز کی دونسی نہیں لگائی جا سکتی پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں رہا شیعہ تو شیعہ اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہم شیعہ کی کتابوں کو مانتے ہیں یعنی ہمیں اگر اپنے عقائد کو سپورٹیو کوئی حدیث ان کی کتابوں میں مل جاتی ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ناہدی البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے ان کو اپنے عقائد میں کوئی سپورٹیو حدیث ہمارے ہاں مل جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں مخاری میں بھی لکھا ہوا ہے غدیرِ خم کی حدیث مسلم شیعہ میں بھی لکھی ہوئی ہے اس سرک تک تو مانتے ہیں اور اس لئے آپ دیکھیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں ایور آپ نمازِ نبوی آپ کے اکثریت تو حنفی ہے نا یہاں پہ انڈیا پاکستان میں بریل ویڈیو بندی انہوں نے نمازِ حنفی لکھی ہوئی ایک کتاب اس میں کوئی حوالہ عدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا ٹھیک ہے انہوں نے کوئی حوالہ عدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا لیکن جو آپ کے یہ شیعہ کی نمازِ پیمبر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے بخاری مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ کے حوالے دیئے ہیں نماز شیعہ کی ہے سر شرم کا مقام نہیں ہے انفیوں کی نمازِ انفی جو ہے اس میں آپ کو حدیثوں کے حوالے نہیں ملیں گے لیکن شیعہ کی نمازِ پیمبر میں آپ کی حدیثوں کے حوالے تو میرے تو اس پر یوٹیوب پر ایک کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے ایک ہی ہے مین بیسک سٹرکچر تو دونوں کی ایک ہے رفل ایدین وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں تو شیعہ کو منمانے کے بجائے آپ سنیوں کو پہلے بخاری مسلمان مانیں شیعہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے عالمِ اسلام میں غلط حدیثوں کا وجود ہے اس کو سارے علماء مانتے ہیں یہ غور کی جائے گا اس بات کو عالمِ اسلام میں غلط حدیثوں کا وجود ہے اس کو سارے علماء مانتے ہیں اب آئیے میں آپ کو اس کی ہسٹری سناتا ہوں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جنہوں نے مسند احمد ابن حنبل لکھی ہے کہ مجھے تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں فرماتے ہیں مجھے تین لاکھ حدیثیں یاد ہیں مگر میں نے احتیاطاً اپنے مسند میں مسند کہتے ہیں حدیث کی کتاب کو اپنے مسند میں تیس ہزار حدیثیں لکھی ہیں جو میری نظر میں صحیح و معتبر ہیں تین لاکھ میں تیس ہزار کا کیا حساب بنا جی ٹین پرسنٹ یعنی دو لاکھ ستر ہزار حدیثیں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں ان کے خیال میں وہ معتبر نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں غیر معتبر حدیثوں کا وجود ہے انہوں نے مسند لکھی جس میں تیس ہزار حدیثیں تھی ان کے تھوڑے دنوں بعد ایک دوسرے بزرگ پیدا ہوئے امام بخاری امام بخاری نے صحیح لکھی اس میں قریب قریب چھائے ہزار حدیثیں تیس ہزار میں سے چھائے ہزار کا سیلیکشن ہوا اب کتی نکل گئیں چوبیس ہزار اس میں سے نکل گئیں تو اسلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط حدیثوں کا وجود ہے جی غلط حدیثوں کا وجود ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا ٹچ سٹون کوئی ایسا قسوٹی نہیں ہے کہ ہم پرک لیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لہٰذا ہم نے معصوم قدامن ہاتھ میں لیا کہ ہمیں جو کچھ لینا ہے ان سے لینا ہے اب رہ گیا یہ سوال کہ آپ مانتے کیوں نہیں آپ مانتے کیوں نہیں ہم اسی بڑے کتاب آپ مانتے نہیں سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ ہندوستان سے کار کیوں نہیں مانگاتا انڈین میٹ گاڑیاں مانگائے امریکہ شفیر سے آپ نے احتجاج کروائیے کہ ہمارے آٹومبائل کیوں نہیں مانگاتے آپ وہ کہیں گے ہمیں کیا آپ سے اچھے بنتے ہیں ہم سلسف افیشنٹ ہیں ہمیں نہیں ضرورت ہے آپ کیا ٹھوپائل کی آزیدان کی رامی عالمی اسلام میں ہم سلسف افیشنٹ ہیں ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی کی رہ گیا یہ کہ ماننے نہ ماننے کی بات جہاں تک ہے ماننے نہ ماننے کی وجہ آپ ہم سے سنیے کالیجہ تھام کے سنیا تھا کالیجہ تھام کے سنیا تھا حدیث کمپائل کرنے والے کا ایک میعار ہوتا ہے ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور اس بنیاد کے اوپر وہ حدیث کمپائل کرتا ہے اور لیتا ہے رابیوں کی بنیاد کے اوپر بخاری میں قاتلان حسین سے روایتیں تو ہیں مگر امام بخاری امام جعفر سادق کو سچا نہیں سمجھتے انہوں نے امام جعفر سادق سے کوئی حدیث نہیں لی ہے مگر قاتلان حسین سے حدیثیں لی ہیں تو اگر ان کی نظر میں قاتلان حسین محتبر اور امام جعفر سادق غیر محتبر ہے تو ہماری نظر میں وہ غیر موتبار ہے وہ زیر مرد ہے خدای اللہ تلسل کے منظر میں ہے خدای جیسے ہیں مٹھے لکڑے اور گوشنے میں آمکہ جیسے ہیں ہے ہے سلام آپ 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 کہ جو چیزیں ادھر سے ہیں ان کو ادھر والی چیزوں سے کمپیر نہ کیجئے قرآن میں آیتیں کتی ہیں بنابرا مشہور چھہزار چھہسو چھہسٹھ بنابرا مشہور میں نے کہہ دیا ہے بنابرا مشہور چھہزار چھہسو چھہسٹھ محتبر کتنی ہیں ان کا محتبر کا کیا سوال سب محتبر ہیں چھہزار چھہسو چھہسٹھ محتبر ہیں معلومہ قرآن جتنا ہے سب محتبر ہے حدیث کے اندر جہاں ہمارا دخل آیا وہاں غیر محتبر ہو گئی رسول کتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں پیغمبرانے راشدین کتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے سب کے سب راشد تھے سب کے سب نیک تھے کیونکہ جب دنیا نے بنا ہے تو فیگر چار سے آگے نہ بڑھی تو عزیزہ نے گرامی غور طلب بات یہ ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے ہم اس کے اندر جو اہلِ بیعت کو ہم نے اپنا رہبر بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ اہلِ بیعت کے علم کے اوپر ہمیں اعتبار ہے بقیہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے پاہ علم کم ہے یا زیدہ ہے ہمیں کسی کے اوپر یہ کمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے ہم کمنٹ وغیرہ کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ رسول کے بعد تمام صحابہ اکرام کو مجتحد کے درجہ دے دیا گیا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کا احترام نہ کیا جائے ہمیں لفظ مجتحد سے اختلاف ہے مجتحد ہونا ایک سرٹن علم کا میعار ہے جس کو راہر کرتا ہے سمجھے آپ وہ مجتحد ہوتا ہے صحابیت کا ڈیفنیشن یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو ایک دفعہ حالت اسلام میں دیکھ لے زیارت کر لے اور ایک نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھ لے وہ صحابی ہے پوری لائف میں حالت اسلام میری شرط ہے ورنہ ابو جہل نے سیکڑوں دفعہ دیکھا ابو لاب نے لاکھوں دفعہ دیکھا وہ نہیں حالت اسلام میں جو رسول کی ایک دفعہ زیارت کرے اور ایک نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھے وہ صحابی ہے ایک شخص ساڑھے بارہ بجے دن میں آیا انہیں رسول اللہ سے مصافیہ کیا ہاتھ چو میں بز میں آکے بیٹھا جمال اخدس کی زیارت کی ایک بجے وہاں آزا ہوئی مسجد میں انہیں نماز پڑھی نماز پڑھ کے اس نے پھر مصافیہ کیا کہا یا اس اللہ بہت دور سے آیا ہوں وہ بہت دور ابھی جانا ہے آپ کی زیارت کے لیے ادھر سے ہوتا ہوا چلا گیا یہ شخص صحابی ہو گیا یہ شخص صحابی ہو گیا خدا کی قسم ممبر پر کہہ رہا ہوں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس کا احترام کریں اگر وہ آدمی یہاں آ جائیں وہ بزر جنہیں رسول کی زیارت کی ہے اور نماز پڑھی ہے تو سب کو تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے لیکن اگر ایسے ایک بزرگ آ جائیں ان کی موجودگی میں جنہیں دس دفعہ رسول کی زیارت کی ہو تو ان کو تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے اور اگر ایسے بزرگ آ جائیں جنہیں سو دفعہ رسول کی زیارت کی ہو تو ان کو اٹھنا چاہیے اور اگر ایسے بزرگ آ جائیں جنہیں ہزار دفعہ کی ہو تو سو دفعہ والے کو اٹھنا چاہیے اور ایسے آ جائیں جنہیں ہزاروں دفعہ کی ہو تو ہزار دفعہ والے کو اٹھنا چاہیے یہاں تک تو سب ہامیہ ملاتے ہیں اس کی آگے بگڑ جاتے ہیں اور اگر ایسے آ جائیں جو حالت نماز میں پشت پا آتے ہوں سلام آدھوشدہ مہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم موسیقی یہاں مسئلہ یہ ہے ہم احترام کے خلاف نہیں ہیں دیکھئے احترام اور چیز ہے اور تعلیم اور چیز ہے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں احترام اور تعلیم ان دونوں کے اندر مل نہیں ہے ایک چیز نہیں ہے یہ ایک آدمی ہے جس کے والد معمولی اردو پڑھے میں ہیں معمولی اردو پڑھے میں ہیں خط لکھ لیتے ہیں اردو میں خط پڑھ لیتے ہیں اٹک اٹک کے اردو کا حوار پڑھ لیتے ہیں یہ ان کی لیاقت ہے لڑکا زالوجی میں مصی کر رہا ہے وہ پڑھنے جاتا ہے کسی سے کہ بڑا نالائق لڑکا ہے باپ سے نہیں پہتا وہاں جاتا ہے ہم جو جانتے نہیں پڑھائیں گے کیا رہ گیا باپ کا احترام کرنا چاہیے دیکھئے یہ بات بہت بنیادی ہے کہ ہر بچے کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے مجھے یہ بات ایک دن پڑھنا تھی اب موقع ملے نہ ملے تو آج ہی کہتا چلوں کہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں حالات بگڑ رہے ہیں یہ چیز اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے زیب نہیں دیتی ہے ماں باپ کا احترام بچے نہیں کر رہے ہیں بچوں کی صحیح تربیت والدین نہیں دے رہے ہیں بیوی کی زیادتی شوہر کے اوپر ہے تو اس کا جان لیے لیتی ہے شوہر کی زیادتی بیویوں پر ہے وہ ان کو حلاق کیے دیتے ہیں فیملی کو بنا کے رکھئے اس کے لیے اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس کے لیے تعلیمات اہلِ بیت ہیں اس کے لیے پوری کتابیں ہیں ہر ایک کا ہر ایک پر حق ہے اولاد پر ماں باپ پر حق ہے ماں باپ پر اولاد کا حق ہے زوجہ پر شوہر کا حق ہے شوہر پر زوجہ کا حق ہے پڑوسی پہ پڑوسی کا حق ہے عزیز پہ عزیز کا حق ہے ان تمام حقوق کا خیال رکھیے تو باپ کا احترام فرض ہے اس کا عدب کرے مگر زالو جی کا اسٹوینٹ پڑھے گا کیا اس سے ہاں مجھے انصاف سے بتائیے تو پڑھنے تو کہیں اور جائے گا البتہ احترام اسے اپنے باپ کا کرنا چاہیے بھئی ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے احترام میں فرق نہ لائیے مگر پڑھئیے اہلِ بہت سے سلوات بیردے محمد موسیقا 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 موسیقی